السلام علیکم سبق سترہ اللہم اقبال رحمت اللہ علیہ اللہم اقبال جو ہمارے قومی شائر و شائر مشد بھی ہیں اللہم اقبال پنجاب جو شائر سیالکورٹ میں 9 نومبر سال 1877 اسی جیدے پیدا تھے اللہم اقبال پنجاب کے شائر سیالکورٹ میں پیدا ہوئے 9 نومبر سال 1877 میں ان جو پورا عالم محمد اقبال ہو ان کا پورا نام محمد اقبال تھا محمد اقبال ابتدائی تعلیم پنہنجی ابانے شہر میں حاصل گئی محمد اقبال نے ابتدائی تعلیم جو تھی پنہنجی ابائی آنے کے اپنے ابائی شہر سیالکورٹ میں ہی حاصل کی اور قرآن شریفی انہوں نے وہی پر پڑھا ادھک پڑھا ہے پنجاب جو مرکزی شہر لاہور آئے ہو عالم اقبال کو کوروکڈ اپنا اگلا دلس کی پڑھا ہے کیونک دلس کی پڑھا؟ اور وہ اسی شوق کے آگے پڑھنے کے لیے انگلینڈ چلے گئے وہاں پر انہوں نے قانون کا ایک بڑا امتحان پاس کیا اپنے اس کے بعد وطن واپس آئے تڑھن ایساں سے وطن تھے انگریزن جو قبضہ ہو جب ہمارے وطن پر انگریزوں کا قبضہ تھا مسلمان غلام تھے علمہ اقبال کے مسلماناں سان محبت ہوئے علمہ اقبال کو مسلمانوں سے بہت محبت تھی ان شاعر حسیلے سام مسلماناں سجھا گئے پیدا کی انہوں نے شاعریز کے ذریعے مسلمانوں میں بیداری پیدا کی کہ مسلمان جا گئے اپنے لیے علیہ دہ وطن کا مطالبہ کرے اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سب سے پہلے آزادی کا جذبت جگانے والی ہی علمہ اقبال تھے پاکستان بنانے کا خواب علمہ اقبال نے دیکھا تھا وہ چاہتے تھے کہ ایک آزاد ریاست ہو جہاں مسلمان اپنی آزادی سے سکون سپنے زندگی اسلامی روایتوں کے ساتھ اسلامی طرح زندگی کے ساتھ اپنی زندگی جو وہاں پہ آسانی سے گتار سکیں اور ان کے پر کوئی دوسری قوم حاکم نہ ہو انہوں نے کتنی نظمیں لکھی اور کتابیں لکھی کتابوں میں بانگ در عبال جبریل بھی شامن ہے اور نظموں میں جو انہوں نے بچوں کے لیے لکھی تھی لپے آتی ہے دعا بن کے دمنا میری پہاڑ اور گلہری اور بہت سی نظمیں بچوں کے لیے لکھی جن سے مسلمانوں میں ازادی کا احساس اور جذبہ پیدا ہوا علم اقبال کی کتنی ہی نظمیں سندھی بولی میں بھی ہے علم اقبال 21 اپریل 1937 میں ان کی وفات ہوئی علم اقبال کے سندس ربط لاہور جی بادشاہی مسجد جس اہن میں آئے ان کا جو مطال ہے وہ لاہور کی بادشاہی مسجد کے سہن میں ہے جہاں پہ روزانہ سیکڑوں لوگ آتے ہیں اور انہیں سلام پیش کرتے ہیں ان کے مدار پہ فاتح افانی کرتے ہیں ہمیں چاہے کہ علم اقبال کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں ان کی نصیتوں پہ عمل کریں علم حاصل کریں اور آگے بڑھیں اپنے ملک کا نام روشن کے لئے جن مقصدوں کے لئے پاکستان حاصل کیا گیا تھا ہم ان پہ پورا اتریں اپنے وطن کے حدمت کریں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں اور دل لگا کے پڑھائی کریں موسیقی موسیقی